اسلام علیکم دوستو پنجاب بھار کے تمام سرکاری کالجز میں کالج ٹیچنگ انٹرنز یعنی کہ سی ٹی آئیز کی جابز آ چکی ہیں یہ جو کہ حکومت جو ہے کونٹریکٹ کی بیس پر ٹیچرز برتی کرتی ہے ان کی جابز آ چکی ہیں جن لوگوں نے بھی ایم ایم ایسی یا بی ایس چار سالہ پروگرام کیا ہوا یعنی کہ سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن کی ہوئی ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی پی ہے پینتالیس زار روپے ایک مہینے کی پینتالی ہے آپ کے انڈکشن پروسس کیا ہوگا کالیفکیشن کتنی چاہیے عمر وغیرہ کا بھی بتانے والا ہوں اور یہ بھی میں ساتھ بتاؤں گا کہ کتنے آپ کے نمبر ہوں گے تو آپ کو کتنے ملیں گے آپ کا جو ہے میرٹ وہ کس طرح سے بنیں گا تاکہ جو ہے آپ پتہ چل جائے کہ میری سیلیکشن ہو سکتی ہے یا نہیں اور کس کالج میں جو ہے کون سی سیٹس ہیں اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹسکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم یونیسٹی کے ایڈمیشن ج چوبس کالرشپس انٹی ٹیسٹ اور ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس سے آپ کو مکمل طور پر اگاہ رکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پانچ ہزار ٹوٹل سیٹس ہیں پینٹالیزار روپے پر مانت جو ہے سیلری ہے تو کالیفکیشن کی بات کریں تو اس میں جو ہے ماسٹرز آپ کا ہونا چاہیے یعنی کہ ایم ایم ایسی یا پھر بی ایسٹار سالہ پروگرام یعنی کہ آپ کی سولہ ایئرز ایڈوکیشن ہونی چاہی کسی بھی جو ہے پروگرام میں مطلقہ پروگرام میں جس کے لیے آپ جو ہے اپلائی کریں گے تو اس کی جو ہے مارکس ڈسٹیبیشن کچھ اس طرح سے ہے جو ایڈوکیشنل کالیفکیشن ہے آپ کی ایٹی فائیو نمبر اس کے ہوں گے یعنی کہ میٹرک انٹر بی ای بی ای سی یا ماسٹر جو ہے اس کے ایٹی فائیو نمبر ہوں گے یہ بھی بتاتا ہوں کس ڈگری کے کتنے ہوں گے اور آپ کو کتنے ملیں گے اس کے بعد جو ہے اگر اس سے اوپر آپ نے ایم ایس ی پی ایچ ڈی کیا ہے تو اس کے لیے ایکسٹر پانچ نمبر ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ کی بورڈ اینیسٹری میں کوئی پوزیشن ہے اس کے ایکسٹر پانچ ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا کون سی پوزیشن ہے کتنے نمبر ملیں گے انٹرویو کے جو ہے پانچ نمبر ہیں انٹرویو کیا ہوگا ایک پریزنٹیشن ہوگی جس دن آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے آپ کا جو مطلقہ سبجیکٹ ہے اسی میں سے ایک پریزنٹیشن ہوگی اس میں سے جو آپ کا ادھر پینل بیٹھا ہوگا کمی نے کی اور یہ جو ہے عارضی برتی ہے یہ جو ایک سیشن کے لیے ہے جب ایک سیشن کمپلیٹ ہوگا تب جو یہ ہے ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ کچھ مزید ہدایات ہیں ایج جو ہے تو ایج جو ہر لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نو ایج لیمیٹ اس کے بعد باقی یہ تھوڑی بہت تفصیلات ہیں یہ جو آپ کو پیر نمبر پانچ ساتھ یا انوار نظر آ رہی ہیں تو یہ والی تو جو ہیں یہ آپ ادھر سے پڑ بھی سکتے ہیں میں آپ کو یہ بعد میں سینڈ بھی کر دوں گا پہلے ہم ایک اہم مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے آپ کو مارکس کا کیا کرائٹیریا آپ کو کتنے ملیں گے آپ کی کتنی پرسنٹیج ہوگی تو جیسا کہ میں نے آپ کو دعا ہے کوالیفکیشن کے ایٹی فائیو نمبر ہیں ایٹی فائیو میں سے اب چالیس نمبر ہیں ماسٹر کے پندرہ نمبر ہیں بیچلر کے اور اس کے بعد انٹر کے پندرہ نمبر ہیں میٹر کے پندرہ نمبر ہیں تو ٹوٹل یہ ایٹی فائیو ہو رہے ہیں یعنی کہ جو دو سالہ ایم ایم ایسی ہے اس کے چالیس نمبر ہیں دو سالہ بی اے بی ایسی کے پندرہ ہیں پچپن اور دو سالہ جو انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایف ایف ایسی ایس اس کے پندرہ نمبر ہیں اور میٹر کے بھی پندرہ نمبر ہیں تو یہ ٹوٹل ایٹی فائیو بنتے ہیں لیکن اگر آپ نے بی ای ایم ایسی ایم ایسی نہیں کی آپ نے بی ایس چار سالہ پروگرام کیا تو اس کے پھر ٹوٹل آپ کو پچپن نمبر ملیں گے یعنی کہ وہ جو ایم ایم ایس ای اور جو بی ای بی ایس ای ہے اس کے چالیس اور پندرہ ہیں تو یہ ٹوٹل پچپن بنتے ہیں اگر چار سالہ پروگرام کیا ہے تو پچپن ہوں گے لیکن آپ کو کتنے ملیں گے یہ تو جو ہے میکسیمم ہے آپ کو کتنے ملیں گے یہ ابھی میں یہ فرمولا جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے نائنٹی پرسنٹ یا اباؤ مارکس ہیں تو آپ کو چالیس کے چالیس نمبر ملیں گے اور اگر آپ کا اینول سسٹم ہے ایم ای ایم ایس ای انول سسٹم ہے تب آپ کو جو ہے چالیس نمبر ملیں گے پورے اگر آپ کے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہیں ابھی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ سی جی پی ای والے ہیں انہوں نے ایچی سی کا جو فرمولا ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ نے مارکس میں کنورٹ کیسے کرنا ہے پرسنٹیج میں کنورٹ کیسے کرنا ہے اسی طرح جو لوگ جو ہیں جن کے سمیسٹر سسٹم میں ایٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ہیں یا اینوال سسٹم میں سیونٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ہیں ان کو اچھتیس نمبر ملیں گے اسی طرح جن لوگوں کے سمیسٹر سسٹم میں سیونٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ہیں یا اینوال سسٹم میں سکسٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ہیں تو ان کو تھرٹی ٹو نمبر ملیں گے چالیس میں سے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے آپ کو کتنا نمبر ملیں گے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے آپ کا اینول سسٹم تھا یا سی جی پی اے تھا یہ نہیں دیکھنا یونسٹری کون سی ہے یا کالج کون سی ہے ایم اے ایم اے سی ہے یا بی اے بی اے سی ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے سمیسٹر سسٹم ہے تو پھر کتنی پرسنٹیج پر کتنے مارکس ملیں گے اینوال سسٹم ہے تو کتنی پرسنٹیج پہ کتنے مارکس ملیں گے بیچلر کا بھی یہی ہے اس کے ٹوٹل پندرہ ہے اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اتنے نمبر ہیں اینوال سسٹم میں یا میرے اتنے نمبر ہیں سمیسٹر سسٹم میں مجھے کتنے نمبر ملیں گے پندرہ میں سے اسی طرح اگر بی ایس چار سالہ پروگرام ہے تو اس کا بھی یہی سین ہے اس کے ٹوٹل پچپن ہو گئے کیونکہ بی اے بی اے سی اور ایم اے ایم اے سی کے ٹوٹل پچپن ہے تو اس کے پچپن میں سے آپ کو کتنے ملیں گے آپ کا جو ہے سی جی پی اے کو پہلے آپ مارکس میں کنوارڈ کریں گے وہ فرمولہ بھی میں بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے اتنی پرسنٹیج بان رہی ہے سمیسٹر سسٹم میں یا اینوال سسٹم میں زیادہ جو بی ایس ہوتا ہے وہ تو ہوتا بھی جو ہے سمیسٹر سسٹم میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میرا جو سمیسٹر سسٹم ہے اس کو سی جی پی اے کو کنوارڈ کر لیں گے کنوارڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ میرے کتنی پرسنٹیج ہے تو مجھے پچپنس میں سے کتنے نمبر ملیں گے اس کے بعد انٹر اور میٹرک تو ویسے پرسنٹیج میں ہوتی ہے اور یہ اینوال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے اینوال سسٹم تھا میرے ایٹی پرسنٹ سے باؤ مارکس ہیں سیونٹی سے باؤ ہیں سکسٹی سے باؤ ہیں جتنے بھی ہیں اس کے متعلقہ آپ قولم میں دیکھیں گے مجھے پندرہ میں سے کتنے مارکس مل جائیں گے تو یہ جو آپ نے چاروں جو ہیں بیچلر ماسٹر بی یا انٹر اور میٹرک یہ آپ نے کاؤنٹ کر لینے ایٹی فائیو میں سے آپ کے نمبر بن جائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے ایم ایس جیم فل کی ہے تو آپ کو تین نمبر ایکسٹر ملیں گے لیکن اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تاب آپ کو پانچ نمبر ایکسٹر ملیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی یونیسٹی میں جس میں آپ نے ایم ایم ایسی کی ہے بی ای بی ایسی کی ہے یا جو کالج ہے جس میں آپ نے میٹرک یہ انٹر کی ہے اس میں سے اگر آپ کی پہلی پوزیشن ہے آپ کو پانچ نمبر اگر دوسری پوزیشن ہے تین نمبر اور تیسری پوزیشن ہے تو دو نمبر یہ بھی ایکسٹرا ملیں گے اس کے بعد یہ ہو گئے ٹوٹل جو ہے نائنٹی فائی پانچ نمبر انٹرویو کے وہ جو ہے پینل ادھر بیٹھا ہوگا ایک کمیٹی وہ آپ سے جو ہے اسی چیز کا جو ہے ایک ٹیسٹ ٹائپ لے گی ٹیسٹ ٹائپ نہیں مطلب کہ ایک جو ہے انٹرویو ٹائپ ہوگا تو اس میں سے جو ہے آپ کے ایک پریزنٹیشن دیں گے آپ کو پانچ میں سے نمبر ملیں گے اسی میں سے پانچ میں دھاندلی ہوڑا رہا ہو سکتی ہے کوئی سفارش ہوڑا رہا والا کام باقی تو جو ہے وہ تو ایک سیدھا سیدھا فرمولہ ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے جو ہے کلکولیٹ کس طرح کرنا ہے اپنا سی جی پی اے سے مارکس میں پرسنٹیج میں تو اگر آپ کا جو ہے یہ جو چار والا نظام میں زیادہ سی جی پی اے جو ہے توٹل چار ہوتا ہے تو چار میں سے اگر آپ کا تھری پوائنٹ سکس تھری جیسے اباؤ ہے تو آپ کو جو ہے نائنٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ملیں گے اگر آپ کا تھری پوائنٹ ٹو فائی سے اباؤ ہے تو آپ کو ایٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ملیں گے اگر آپ کا جو ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ سے اباؤ ہے تو آپ کو جو ہے سیونٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ملیں گے اگر آپ کا ٹو پوائنٹ فائی زیرو سے اباؤ ہے تو آپ کو سکسٹی پرسنٹ سے اباؤ مارکس ملیں گے تو ادھر پھر آپ دیکھ لیں گے کہ سکسٹی پرسنٹ سے اباؤ والے کو جو ہے پندرہ میں سے یا بیس میں سے یا پچپن میں سے کتنے نمبر ملیں گے اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا جو ہے سی جی پی اے ٹوٹل پانچ ہے زیادہ تو چار ہوتا ہے کسی انیسٹی میں پانچ ہوتا ہے انہوں نے اس طرح نیچے چار لکھا ہوا ہے کہ پانچ میں سے اگر فور پائنٹ سکس سری ایسے اباؤ ہوگا تو نائنٹی پرسنٹ سے باؤ مارکس ملیں گے یہ پانچ والے دیکھ سکتے ہیں اوپر والا جو ہے یہ پہلے جو بتا ہے یہ چار والا ہے ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے بارہ ستمبر کے بعد جو ہے ہر سرکاری کالج میں آپ کے جو بھی قریب ترین ہے آپ اس میں چلے جائیں گے ان کے نوٹس بورٹ پہ جو ہے ایک لسٹ لگی ہوگی اس پہ لکھا ہوگا کہ ہمیں فلان فلان جو ہے سیٹ کے ہی فلان فلان سبجیکٹس کے چاہیے کیونکہ ٹوٹل پورے پنجاب میں تو پانچ ہزار ہیں لیکن ہر جو ہے ہر جتنے بھی ڈسٹرک ہیں ہر ڈسٹرک کے لیے جو ہے یا ہر کالج کے لیے بلکہ کیونکہ کس کالج میں جو ہے ٹیچرز پورے ہیں کسی میں ایک سبجیکٹ کے کام ہے کسی میں صرف ایک سبجیکٹ کے کام ہے تو آپ کو اپنے متعلقہ کالج میں پتہ چلے گا کہ کس کس جو ہے پوسٹ کی ویکنسیز ہیں ہمارے کالج میں تقریبا پنجاب معنی میں تمام کالجز میں ہیں لیکن کسی سبجیکٹ کی ہے کسی کے نہیں ہے وہاں سے آپ کو پتہ چال جائے گا اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے ڈگری اسی کی جو ہے ویکنسی ہے تو آپ پھر کیا کریں گے آپ نے تئیس اور چوبیس ان میں سے کسی ایک ڈیٹ کو جو ہے اپنے تمام کا غزات جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں میٹرک انٹر بیچلر ماسٹر کے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اصل اور آپ نے سی وی لے کے جانے ہیں ادھر آپ کا انٹریو ہوگا تئیس اور چوبیس کو آپ کا انٹریو کے بعد جو ہے آپ کا چھبیس طریق کو لسٹ لگ جائے گی کہ فلان 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 بندے جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو ہیں اگر آپ کو کوئی پھر اعتراض ہوگا تو آپ ادھر ایک لیٹر لکھیں گے پھر حتمی لسٹ جو ہے وہ تیس جو ہے ستمبر تک میرے خیال میں جو ہے حتمی لسٹ لگ جائے ہتمی جو ہے لسٹ لگ جائے گی ایچ ای ڈی پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یعنی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی لگ جائے گی آپ کے متعلقہ کالج میں بھی لگ جائے گی اگر آپ نے بی ایس چار سالہ پروگرام یا ایم ایم ایسی کی ہوئی ہے آپ لوگ اس میں لازمی اپلائی کریں اور آپ جو خصوصاً آپ کی جتنے بھی قریب ترین تین چار کالجز ہیں سرکاری آپ ان میں چلے جائیں اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ کون کون سیٹس ویلی بل ہیں اور آپ ان میں لازمی اپلائی کریں شکریہ